کتاب سوم رمضان مصنف مولانا وحید الدین خان آواز امی شہاد روزے کا بیان روزے کی عبادت کا ایک پہلو مسائل سے تعلق رکھتا ہے یہ مسائل عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے ہر سال رمضان کے زمانے میں تخریر و تحریر کے ذریعے روزے کے مسائل بتایا جاتے ہیں اس لئے مسائل کا پہلو کافی تفصیل کے ساتھ لوگوں کے علم میں اس وقت میں جو کچھ کہوں گا وہ زیادہ تر روزے کی حقیقت کے بارے میں ہوگا قرآن میں روزے کا باخدہ حکم سورة البخرة رقو نمبر تئیس میں دیا گیا ہے اس حکم کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے یا ایہا اللذین آمنوا کتب علیکم السیامہ کما کتب علا الذین من قبلکم لعل لکم تتخون اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے لکھ دئیے گئے جس طرح وہ پشلی امتوں بھر لکھ دئیے گئے تھے تاکہ تم میں تخوہ پیدا ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ہر دور میں شریعت خداوندی کا جز رہا ہے آج جب بھی ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو گویا وہ ایک ایسے تاریخ کی تسلسل کا حصہ بن جاتا ہے جو ہر دور کے دینداروں میں جاری رہا ہے اور آئندہ ہر دور میں جاری رہنے والا ہے روزہ دار اپنے اندر یہ خلبی اتمنان محسوس کرتا ہے کہ وہ عمل کر رہا ہوں جو اللہ کے نیک اور مقبول بندوں نے ہر زمانے میں کیا ہے یہ حساس اس کو اس عالمی ربانی خافلے میں شامل کر دیتا ہے جو نبیوں کے رہنمائی میں دنیا سے آخرت تک چلا جا رہا ہے روزہ کا نظام خمری کیلنڈر کے اعتبار سے بنایا گیا ہے شابان کی آخری شام کو اگلے مہنے کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس طرح روزے کی سرگرمیاں شابان کے مہنے کے آخر سے ہی شروع ہو جاتی ہیں لوگ شابان کے آخری تاریخ کا شمار کرنے لگتے ہیں تاکہ اس روز چاند دیکھ کر رمضان کی آمد کا فیصلہ کریں چاند دیکھ کر روزہ رکھنا گویا روزے سے پہلے آدمی کے اندر روزی کی نفسیات برپا کرنا ہے روزے کا زمانہ ایک مکمل عمل کا زمانہ ہے یہ خصوصی دینی سرگرمیوں کا دور ہے اس دور کا آغاز انتیش شابان کی شام سے شروع ہو جاتا ہے شابان کے مہنے کی انتیش تاریخ کی شام آتے ہی اہل ایمان کی نظریں چاند دیکھنے کے لئے آسمان کی طرف چلے جاتی ہیں ان کا شعور یہ جاننے کے لئے جاک پڑتا ہے کہ کیا وہ گردیش زمین کے اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں جبکہ ان کو اپنی زندگی کا نقشہ بلکل بدل دینا چاہیے اب انہی روزہ نہ یہ جاننے کے لئے فکر مند ہونا ہے کہ صبح ٹھیک ٹھیک کس وقت شروع ہوگی اور سورج کتنے بچ کر کتنے منٹ پر غروب ہوگا کیونکہ روزہ ان کے لئے اس بات کا اعلان بن کر آتا ہے کہ اب انہی اپنی زندگی کے نظام میں اوقات کی نئی ریایت کرتے ہوئے چلنا ہے دوسرے دنوں میں ایسا تھا کہ جب بھوک لگی تو کھانا کھا لیا جب پیات لگی تو پانی پی لیا گویا بقیہ دنوں میں بھوک اور خواہش ان کی رہنما تھی مگر اب اصول ان کی زندگی کا رہنما بن جاتا ہے اب ان کو نہایت صحت کے ساتھ یہ جاننا پڑتا ہے کہ رات کو کتنے بچ کر کتنے منٹ تک کھانا ہے اس کے بعد کھانا پینا بلکل بند کر دینا ہے اور پھر شام کو دوبارہ ٹھیک کتنے وجہ کھانے پینے میں مشغول ہونا ہے جو دن پہلے کسی حتیات اور اندشے کے بغیر گزرتے تھے اب انہی دنوں کو اس زندہ احساس کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے ایسا نہ کرو ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا ویسا نہ کرو ورنہ روزہ رکھ کر بھی تم بے روزہ ہو جاؤ گے روزہ آدمی کے لئے یہ خصوصی تربیتگاہ میں داخلہ ہے روزہ کے دنوں میں آدمی کے تمام اوقات اس مشغ میں گزرتے ہیں کہ آدمی کی حد کیا ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے اور کہاں تک نہیں جا سکتا اس کو کس طرح رہنا چاہیے اور کس طرح نہیں رہنا چاہیے روزہ کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے روز مرہ کے معمولات میں کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے کا مسئلہ کھڑا کر کے اس کو تیار کیا جائے کہ اسی کو وہ اپنا مستخل مزاج بنا لے یہ باوصول زندگی کی تربیت ہے اور اسی خسم کی باوصول زندگی مومن سے ساری عمر کے لئے مطلوب ہے روزہ کا پہلا عمل یہ ہے کہ آدمی روزہ کی نیت کرے حدیث میں آتا ہے کہ روزہ صرف وہ شخص رکھے جو فجر سے پہلے اس کا ارادہ کر لے مثلا وہ کہے کہ میں نے کل کے دن روزہ رکھنے کی نیت کی اسے معلوم ہوا کہ روزہ ایک ارادی عمل ہے نہ کہ محضی ایک رسمی عمل وہ شعور کے تحت انجام دیا جاتا ہے نہ کہ غفلت اور بے خبری کے تحت یہی معاملہ پورے دین کا ہے دین پورا کا پورا شعور سے تعلق رکھتا ہے وہی شخص دیندار ہے جو دینی عمال کو زندہ شعور کے تحت ادا کرتا ہو پھر فجر سے پہلے آخری کھانا کھایا جاتا ہے جس کو سہری کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ سہری کھاؤ کیونکہ سہری میں برکت ہے یہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مجھے سہری کے لیے بلائیا تو فرمایا کہ آؤ مبارک کھانا کھاؤ یہ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ رمضان میں پہلے فجر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ سہری کھا رہے تھے آپ نے فرمایا کہ سہری ایک برکت ہے جو اللہ نے تم کو دی ہے تو اس کو نہ چھوڑو فجر سے پہلے سہری کھانا اس بات کی آدھیانی ہے کہ اللہ جب بظاہری کسی سخت کام کا حکم دیتا ہے تو اسی کے ساتھ اس کے لئے آسانی کا انتظام بھی فرما دیتا ہے وہ روزے کا حکم دیتا ہے تو اسی کے ساتھ سہری کی رخصت بھی دیتا ہے وہ دعوت کی ذمہ داری ڈالتا ہے تو مدو کے مقابلے میں دائی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لیتا ہے وہ بخوت جارہیت جہاد کی ترغیب دیتا ہے تو اسی کے ساتھ فرشتوں سے یہ بھی فرما دیتا ہے کہ مجاہدین کو خصوصی مدد پہنچا کر انہی کامیاب کرو اللہ کے حکم میں بظاہر سختی یا مشکل نظر آئے تو مومن کو توقع کا طریقہ اختیار کر کے اس کی طرف بڑھ جانا چاہیے کیونکہ اللہ صرف حکم نہیں دیتا انسان کو آزمائش میں ڈالنے کے ساتھ اس کو سمالتا بھی ہے وہ آزمائش کے وقت انسان کی نسرت کا انتظام بھی فرماتا ہے سہریہ بالفاظ دیگر اپنا آخری کھانا کھانے کے بعد مومن اپنا دن شروع کرتا ہے روزانہ جو کام وہ روزے کے بغیر کرتا تھا انہی کاموں کو اب وہ روزے دار بن کر انجام دیتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہر کام میں نئی نفسیہ شامل ہو جاتی ہے وہ نماز پڑھتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کی یاد کرتا ہے وہ لوگوں سے مختلف معاملات کرتا ہے ہر کام ظاہر کے اعتبار سے حضر معمول ہوتا ہے بگر اندرونی حالت کے اعتبار سے اب اس کا کام نئی کیفیات سے بھرا ہوا ہوتا ہے پہلے جو کام روٹین کے طور پر ہوتا تھا اب وہ زندہ عمل کے طور پر ہونے لگتا ہے پہلے جو کام بے کیف تریخے سے ہوتا تھا اب وہ کام کیفیت کے ساتھ ہونے لگتا ہے روزہ اس کی معمول کے کام کو غیر معمولی کام بنا دیتا ہے اس طرح وہ اپنے لمحات گزارتا رہتا ہے یہاں تک کہ شام ہوتی ہے اور افتیار کا وقت آ جاتا ہے اب وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا اور پانی اپنے موں میں ڈالتا ہے جس اللہ کے حکم سے وہ اس سے پہلے کھانے اور پانی سے رکا تھا اسی اللہ کے حکم سے اب وہ دوبارہ کھانے اور پانی سے اپنے آپ کو شاد کام کرتا ہے یہاں ان دعاوں کو مطالعہ بہت مفید ہے جو روزہ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منخول ہیں روایات میں آتا ہے کہ روزہ پورا کرنے کے بعد شام کو جب آپ افتیار کرتے تو آپ کے زبان سے دعا کے کلمات نکلتے اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں مختلف دعائیں نخل کی گئی ہیں ان میں سے کچھ دعائیں یہ ہیں شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مدد کی تو میں نے روزہ رکھا اور اس نے رزق دیا تو میں نے افتیار کیا اے اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق پر افتیار کیا تو ہم سے خبول فرما بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے رزق سے افتیار کیا شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے پیاز بچ گئی اور رگیں تر ہو گئی اور اللہ نے چاہا تو عجر ثابت ہو گیا دعا کے یہ الفاظ روزے کی روح کو سمجھنے کے لئے نہایت کارامد ہیں یہ دعایں دراصل ان کی کیفیات کا اظہار ہیں جو بندہ مومن کے اندر روزہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہیں اللہ کا یہ ایک بندہ اللہ کے لئے دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے پھر شام کو جب وہ کھانے اور پانی سے اپنے آپ کو شاد کام کرتا ہے تو اس وقت اس کے خلب میں اپنے رب کے لئے جو کیفیات امرتی ہیں وہ کیفیات اسی خسم کے لفظوں میں ڈھل جاتی ہیں جس کا ایک نمونہ ان دعاوں میں نظر آتا ہے جیسا کہ عرص کیا گیا قرآن میں روزے کا حکم صورت البخرہ رکو نمبر 23 میں ہے قرآن کا یہ حصہ دو ہجری میں مدینے میں اترا اس سے پہلے مکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہر مہنے میں چند دن کا روزہ رکھتے تھے مگر یہ ایک مہنے کے روزے کی فرضیت کا باقیدہ حکم مدینے میں نازل ہوا یہ تدریج کا طریقہ ہے اور یہ طریقہ اسلام کے تمام احکام میں ملہوز رکھا گیا ہے روزے کے لئے عربی لفظ سوم ہے سوم کے اصل معنی ہے رکنا سائم کا مطلب ہے رکنے والا روزے دار یا سائم چونکہ روزے کے دنوں میں کھانے پینے سے وقتی طور پر رک جاتا ہے اس لئے اس کو سائم کہا جاتا ہے اس اعتبار سے روزے کے مہنے کو پرہیس کا مہنہ کہا جا سکتا ہے روایات میں آتا ہے کہ شابان کے مہنے کے آخر میں جبکہ رمضان خریب آ چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مسجد نبوی میں خدبہ کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے رمضان کے مہنے میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تمہارے اوپر ایک ایسے ممارک مہنے نے سائع کیا ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے اس کا درمیانی حصہ مقبرت ہے اس کا آخری حصہ آگ سے نجات دلاتا ہے یعنی رمضان کے مہنے میں داخل ہونا ایسے مہنے میں داخل ہونا ہے جس میں اللہ بندوں کے اوپر اپنے خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے اس مہنے میں اللہ کی توفیق سے آدمی ایسے عامال کرتا ہے جو اس کی مقبرت کا ذریعہ بننے والے ہوں وہ اسی طرح اس مہنے سے گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کی آخر میں پہنچتا ہے تو وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جس کو آگ سے نجات دی جائے اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے روایات میں مزید بتائے گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں اس قسم کا خطبہ دیا تو حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے آپ سے ایک سوال کیا انہیں نے پوچھا کہ اے خدا کے رسول اس مہنے میں سب سے عفضل عمل اور سب سے بہتر عمل کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اس مہنے میں سب سے بہتر عمل ہے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ یا سوم کی ایک شکل ہے اور ایک اس کی سپریٹ ہے اس کو سمجھنے کے لئے سوم سپریٹ کہا جا سکتا ہے یہ سوم سپریٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے جن سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ رمضان کے مہنے کے سوم کو اپنے لئے سال بھر کا سوم بنا لے رمضان کے دنوں میں کھانے پینے جیسی چیزوں سے رکنا یا ان کا روزہ رکنا گویا اسی کا ایک عملی سبخ ہے وہ آدمی کے اندر اسی سوم سپریٹ کو جگانے کی ایک تدبیر ہے کھانا اور پینے آدمی کی ناغذیر ضرورتوں کو ضرورتوں میں سے ہے کھانا پینے وہ آخری چیز ہے جس سے کسی آدمی کو رکا جائے ایسی حالت میں انسان کو اس کی آخری ضرورت سے رکنا گویا اس کو شدید تر انداز میں یہ سبختے نہ ہے کہ اللہ نے تم کو جن چیزوں سے رکا ہے ان سے ہر حال میں تم ہی رکنا ہے خواہ یہ رکنا تمہارے ذوق اور تمہاری عادت کے لئے کتنا ہی زیادہ سخت کیوں نہ ہو خواہ ان ممنوع چیزوں کی فہرست تمہاری زندگی کی لازمی ضرورتوں سے کیوں نہ پہنچ جائے اس طرح کی اور بہت سی حدیثیں ہیں جن سے روزے کے بارے میں اس چیز کے اہمیت معلوم ہوتی ہے جس کو میں سوم سپریٹ کہہ رہا ہوں مثلا سحی بخاری کی ایک روایت تھے کہ اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے روزہ رکھا مگر روزہ رکھ کر اس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور اپنا پانی چھوڑ دے یہ حدیث ماضی طور پر بتاتی ہے کہ وہی روزہ روزہ ہے جس کے اندر روزے کی روح یا سوم سپریٹ پائی جائے جس کے لئے کھانا اور پانی چھوڑنا تمام قدائی ممنوعات کو چھوڑنے کی علامت بن جائے جس کا روزہ گویا اس بات کا اعلان ہو کہ میں اللہ کے خاطر ہر چیز چھوڑ دوں گا حتیٰ کہ ضرورت ہو تو کھانا اور پانی بھی کیونکہ جب آخری چیز کی بابت بول دیا جائے تو بخیہ چیزیں اپنے آپ اس میں شامل ہو جاتی ہیں جس حدیث کا ابھی میں نے ذکر کیا اس کے مطابق اسی روزے دار کے روزے کی خیمت ہے جو جھوٹ اور دوسری باتوں کو خدا کے منع کرنے کی بنا پر چھوڑ دے جس طرح وہ خدا کے منع کرنے کی بنا پر رمضان میں کھانا اور پانی چھوڑتا ہے جو شخص روزے کی عبادت اس طرح کرے کہ وہ جھوٹ بولے وہ جھوٹی باتوں پر عمل کرتا ہوں تو اس کا روزہ سوم سپریٹ سے خالی ہے اور سوم سپریٹ کے بغیر کسی کا روزہ اللہ کے یہاں خبول نہیں جھوٹ کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی خود خلاف واقعہ بات کہہ دے وہ ایسی بات کہے اپنے مو سے نکالے جس کے متعلق اس کو معلوم ہو کہ وہ درست نہیں ہے مگر حدیث میں جھوٹ کی اور بھی خسمیں بتائی گئی ہیں مثلاً ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کی لئے یہ کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کو بیان کرنے لگے گویا دوسروں سے کوئی بات سننا اور اس کو تحقیق کے بغیر دہنانے لگنا بھی جھوٹ میں شامل ہے جو آدمی چاہتا ہو کہ وہ اللہ کے یہاں روزدار کی حیثیت سے لکھا جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ جھوٹ کی تمام خسموں سے اپنے آپ کو دور رکھے روزے کامل اگر سوم سپریٹ کے ساتھ کیا جائے تو وہ آدمی کے اندر ایسا مزاج پیدا کرتا ہے کہ وہ خود اپنے اندرونی تخاذے کے تحت برائی سے رکنے والا بن جاتا ہے یہی بات ایک حدیث میں اس طرح بتائی گئی ہے کہ جب بھی کسی روزہ رکھے ہوئے آدمی کو گالی دی جائے اور روزدار اس کے جواب میں غصہ ہونے کے وجہ یہ کہے کہ تم پر سلامتی ہو سلام علیکم وہ کہے تو تم نے اگر مجھ کو گالی دی ہے تو میں ایسا نہیں کروں گا کہ میں بھی تم کو گالی دینے لگوں جو آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے ایک شخص کی برائی کے مقابلے میں روزے کی پناہ لی تو میں نے بھی اپنے اس بندے کو آگس سے پناہ دی لی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ آدمی کو منفی نفسیات سے بچاتا ہے اور اس کے اندر مضبط نفسیات کی پرورش کرتا ہے روزہ آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اشتیال انگیزی پر مشتعل نہ ہو دوسروں سے برائی کا تجربہ ہو تب بھی وہ ان کے ساتھ بھلائی کرے کوئی شخص اسے گالی دے تب بھی وہ اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کرے روزہ آدمی کے اندر یہ جذبہ ابھارتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو دعائیں دیں جو لوگ اس کے ساتھ برائی کریں ان کے حق میں وہ اپنے رب سے بہتری کی درخواست کر لے روزہ دنیا میں برائیوں کے مقابلے میں ڈھال ہے اور آخرت میں وہ جہنم کے مقابلے میں آدمی کی ڈھال بن جائے گا یہ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا اور پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے روزہ در اصل یہ ہے کہ آدمی لوگوں اور بےہدہ بات کو چھوڑ دے یہ ایک شخص اگر بظاہر روزہ رکھے اور اسی کے ساتھ وہ جھوٹ بولے گالی دے غیبت کرے بدخواہی کرے کسی کو بے عزت کرنے والے کلمات بولے تو اس قسم کے عامال میں مبتلا شخص سچا روزہ دار نہیں ہے اس قسم کا روزہ حدیث کے الفاظ میں ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی نے خدا کی جائز کی ہوئی چیز سے روزہ رکھا اور پھر خدا کی حرام کی ہوئی چیز سے اس نے افطار کر لیا اسی نوعیت کی ایک حدیث وہ ہے جس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے پس جب تم میں سے کسی شخص کے روزے کا دن ہو تو وہ فہش کلامی نہ کرے اور نہ شور کرے اور اگر کوئی آدمی اس کو برا کہے یا اس سے لڑائی کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں میں روزہ دار ہوں یہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے سوم سپریٹ کہاں ہے موجودہ دنیا میں مومن کا رویہ رد عمل کا رویہ نہیں ہوتا مومن کے لئے درست نہیں کہ کوئی شخص اس کو غصہ دلائے تو وہ غصے میں آ کر اسے لڑنے لگے مومن کو اپنی زبان سے یا اپنے رویے سے یہ بتانا چاہیے کہ میں تم سے مختلف آدمی ہوں میں ایک روزہ دار آدمی ہوں میں نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کا پابند بنا رکھا ہے میں تمہاری طرح بے خید نہیں ہوں جو چاہوں کرنے لگوں روزہ گویا خواہشات پر روگ لگانے کی مشخ ہے رمضان کے مہنے میں اس کی مشخ اس آخری حد تک کرائی جاتی ہے کہ آدمی کو کھانا اور پانی جیسی ضروری چیزوں کی استعمال سے بھی روگ دیا جاتا ہے کھانا پینہ انسان کے لئے بلکل جائز ہے مگر روزہ کے دنوں میں اس ضروری چیز پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے تاکہ آدمی کو موجود اور دنیا میں جو پابند زندگی گزارنا ہے اس کا احساس اس کو آخری حد تک کرایا جا سکے رمضان کے مہنے میں جو عامال کیا جاتے ہیں ان میں سے یہ کمل ترابی ہے یعنی عشاء کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ کچھ اور نمازیں ادا کرنا تراویہ در اصل تحجد ہے عام لوگوں کی سہولت کی بنا پر اس کا وقت کچھ پہلے مقرر کر دیا گیا ہے تحجد کو قرآن میں نافلہ کہا گیا ہے نافلہ کے معنی زائد یا مزید کے ہوتے ہیں وہ یا تحجد یا تراویہ عبادت مزید ہے جب کوئی شخص کسی کے بارے میں بہت آلہ جذبات پا رہا ہو تو وہ اس کے لئے ضروری فرائض سے زیادہ کچھ کرنا چاہتا ہے بندے کے اندر یہی احساس اپنے رب کے بارے میں اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مقررہ عبادت کے ساتھ کچھ مزید عبادت ادا کر لے اہل ایمان کے اوپر پانچ وقت کی نماز فرض کی گئی ہے مگر ایک سچا مومن این اپنے فطری تخاظے کے تحت چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی کچھ اور بھی عبادت کرے اسی عبادت مزید کی ایک شکل تحجد ہے رات کی اس نماز کو جب معقر کر کے پڑھا جائے تو اس کو تحجد کہا جاتا ہے اور رات کی اس نماز کو جب مقدم کر کے پڑھیں تو اسی کا نام جائے تراوی کے ذریعے گویا اجتماعی نظم کے تحت مسلمانوں کو یہ سبق لیا جاتا ہے کہ تم کو عبادت مفروضہ کے ساتھ عبادت مزید بھی ادا کرنا ہے جس آدمی کے اندر اپنے رب کے لیے عبادت مزید کا جذبہ نہ پیدا ہو تو اس کو گویا ابھی تک عبادت الہی کا ذائقہ نہیں ملا رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہنے میں لیلت الخدر شب خدر ہوتی ہے لیلت الخدر کے معنی ہیں فیصلے کی رات سال میں ایک خاص رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سالہ نہ فیصلے کیا جاتے ہیں یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے اس رات کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو ہزاروں مہنے سے بہتر برائے گیا ہے غالباً اس رات کا بہت زیادہ فرشتے اترتے ہیں یہاں تک کہ زمین پر پرشتوں کی کسرت ہو جاتی ہے اسی بنا پر اس رات کو زمین پر مخصوص روحانی ماحول پیدا ہو جاتا ہے جن لوگوں کے اندر روحانی تاثر پذیری کا مادہ ہو وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اس تاثر کی بنا پر ان کے خول و عمل میں غیر معمولی ربانی قیفیات پیدا ہو جاتی ہیں اضافہ شدہ قیفیت کی بنا پر اس رات میں ان کے عمل کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے حضرت عشر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلت الخدر کو پاؤں تو میں کس طرح دعا کروں آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہو اللہم انکا عفو تحب الافا فعفو انی اے اللہ تُو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے تُو مجھے معاف فرما اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی سب سے بڑی چیز کیا ہے اللہ سے مانگنے کی سب سے بڑی چیز معافی ہے معافی وہ چیز ہے جو آدمی کے لیے سب سے بڑی سعادت کا دروازہ کھولتی ہے وہ آدمی کو آبدی جنت میں پہنچانے والی ہے پھر سب سے بہتر وقت میں سب سے بہتر مانگنے کی چیز معافی کے سیوہ اور کیا ہو سکتی ہے رمضان کا مہنے کا ایک عبادتی عمل وہ ہے جس کو اعتقاف کہا جاتا ہے یعنی مہنے کے آخر میں دس دن یا اس سے کم یا زیادہ مدت کے لیے مسجد میں بیٹھنا یہ اعتقاف رمضان کے عام آمال سے الگ کوئی چیز نہیں ہے یہ رمضان کے عام آمال ہی کی زیادہ مرتقی صورت ہے رمضان کے دن اور رات میں یہ ایک روزہ دار جو کچھ کرتا ہے اس کو مزید ایک سوئی اور احتمام کے ساتھ کرنے کے لیے وہ اپنے ماحول سے الگ ہو کر چند دنوں کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اعتقاف کے دوران آدمی خوران پڑھتا ہے وہ نفیل نمازیں ادا کرتا ہے وہ اللہ کی یاد کرتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے ان مشغولیتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے روزوں میں مزید زندگی پیدا ہوتی ہے جب وہ اعتقاف سے نکلتا ہے تو ایک نئی ربانی شخصیت کے ساتھ نکلتا ہے ایسی شخصیت جس کے اثرات مہنوں تک بھی ختم نہ ہو جو مسجد کے باہر کی دنیا میں بھی اسی طرح برائیوں سے الگ رہے جس طرح وہ اعتقاف کے دوران اپنے ماحول سے الگ ہو گیا تھا وہ اپنی پوری زندگی میں برائیوں سے الہیدہ رہنے والا انسان بن جائے روزے کا مہنہ ختم ہونے کے بعد اگلا دن عید کا ہوتا ہے عید کے دن مسلمان دو رکعت خصوصی نمات ازا کرتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں آزادنا طور پر کھاتے پیتے ہیں دوستوں اور رشتہ داروں کے سے ملاقات کرتے ہیں روزے کے دن اگر پابندی کے دن تھے تو عید کا دن مسلمان کے لئے آزادی کا دن ہوتا ہے یہ علامتی طور پر دو حالتوں کا تجربہ ہے ایک دنیا کی حالت اور دوسری آخرت کی حالت دنیا مومن کے لئے پابندی کا دور ہے اور آخرت مومن کے لئے آزادی کا دور رمضان کے مہنے میں اس کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ موجودہ دنیا میں اس کو کس طرح زندگی گزارنا ہے عید کے دن جزئی طور پر اس کو یہ تجربہ کرایا جاتا ہے کہ اگلے دن اگلی دنیا میں اس کو کس قسم کی زندگی حاصل ہوگی روزہ عمل کے دور کی علامت ہے اور عید انعام کے دور کی علامت موسیقی موسیقی